ہی دوستوں ہم لوگ نے ہسٹری میں بہت سارے ظالم بادشاہ اور ڈکٹیٹر کے بارے میں پڑھے اور سنے ہوں گے جس نے اپنے وقت میں عام لوگوں پر بہت ظلم کیے تھے دوستوں میں جب ظالم بادشاہ یا ڈکٹیٹر کہتا ہوں تو آپ کے مائن میں شاید سب سے پہلے ہٹلر کا نام آتا ہوگا تو میں بتا دوں کہ آج میں آپ کو جس ظالم بادشاہ کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ ہٹلر سے بھی زیادہ خطرناک اور ظالم تھا اس نے اپنے وقت میں ایجپٹ میں اتنے ظلم کیے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہٹلر نے اپنی پوری زندگی میں جتنے ظلم کیے تھے وہ بادشاہ ایک دن میں اتنے ظلم کیا کرتا تھا یہ اتنا ظالم تھا کہ یہ ان بچوں کو بھی مار ڈالتا تھا جس کی پیدائش ہوئے کچھ منٹ ہوتی تھی یہ لوگوں کو گرم تیل میں آگ میں اور شیر کے سامنے فیک دیتا تھا اور عام لوگوں سے کہتا تھا کہ یہ اس کو گوڑ مالیں اور اس کی پوجہ یا عبادت کریں دوستوں ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں آپ کے لئے اس طرح کے انٹرسٹنگ ویڈیو لاتا رہتا ہوں دوستوں ایجپٹ میں جب بھی کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اس کا ٹائٹل فیرون ہوتا تھا اور ڈاکٹر مورسز بکائی کے ریسرچ کے مطابق جس فیرون نے یا جس بادشاہ نے ایجپٹ میں سب سے زیادہ ظلم کیا تھا اس کا نام ریمیسس تھا آگے ویڈیو میں میں جتنی بار فیرون کہوں تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ میں ریمیسس کے بارے میں بات کروں جس نے سب سے زیادہ ایجپٹ میں اپنا ظلم دکھایا تھا اور ظلم کیا تھا فیرون ایجپٹ کا بادشاہ تھا اور یہ اس دھرتی کا سب سے زیادہ ظالم بادشاہ بھی تھا فیرون کسی بھی دھرم کو نہیں مانتا تھا اور یہ خود کو ہی خدا یا گاڈ مانتا تھا اور لوگوں کو اپنی پوجہ کرنے پر مجبور کرتا تھا فیرون نے کئی سال تک ایجپٹ میں حکومت کیا اور اپنے ظلم کی وجہ سے وہ پورے ایجپٹ میں مشہور بھی تھا کوئی بھی شخص فیرون کے ریاست کے قریب سے بھی نہیں گزرتا تھا کیونکہ لوگوں کی دل میں فیرون کے لیے بین تھا خوف اور ڈر تھا فیرون کی ایک وائف تھی جس کا نام آشیہ تھا اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی جیسے جیسے وقت گزرتا گیا فیرون کا ظلم اور بھی زیادہ بڑھتا گیا اور پورے ایجپٹ میں اس وقت فیرون سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں تھا اور یہ پورے ایجپٹ کا واحد بادشاہ تھا جس نے اپنے آپ کو خدا کہا تھا فیرون کی آنکھ میں کوئی ایک بار سے زیادہ دیکھ نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ دوبارہ دیکھنے کے لیے زندہ ہی نہیں بستا تھا فیرون کسی کو بھی اپنی آنکھوں میں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا ریمیسیس کے حکومت سے پہلے ایجپٹین لوگ کا یہ ماننا تھا کہ فیرون جو ہوتے ہیں وہ گوٹ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور یہ ان کے لیے جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ صحیح ہوتا ہے لیکن ریمیسیس کی وقت میں جب اس نے اپنے آپ کو ہی گوٹ کہا اور لوگوں کو کہا کہ وہ اس کی پوجہ کرے کیونکہ یہ ہی تمہارے لئے سب کچھ کر سکتا ہے فیرون نے اپنے وقت میں گلامی کو بڑھاوا دیا اور اس نے اسرائیل جسے بنو اسرائیل کہا جاتا تھا اس پہ حکومت کیا اور اسی قوم پہ سب سے زیادہ ظلم بھی کیا تاکہ یہ لوگ فیرون کی سب سے بڑی مرتی بنا سکیں جب فیرون نے اس قوم پہ بیانتہ ظلم کر رہا تھا تب ہی فیرون کے محن میں ایک نجونی آتا ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ جس قوم پہ ظلم کر رہا ہے مطلب بنو اسرائیل پہ اس قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری موت کا کارن بنے گا اس کے بعد فوراں ہی فیرون یہ جاری کرتا ہے کہ اس قوم میں جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوراں مار دیا جائے جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ فیرون کے سپاہی اس کے بچے کو مارنے آ رہے ہیں تو اس کی ماں اپنے بچے کو ایک ٹکری میں کر کے نیل ندی میں بہا دیتی ہے اور یہ بچہ اس ندی کے ذریعہ فوراں کے محل تک پہنچ جاتا ہے جب فوراں کی وائف اس بچے کو دیکھتی ہے تو وہ اسے اس دریعہ سے نکالتی ہے اور فوراں سے کہتی ہے کہ یہ اس بچے کو اس محل کا پرنس بنانا چاہتی ہے فوراں اس کی بات مان جاتا ہے اور یہ اس بچے کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں اس بچے کنام موسیٰ ہوتا ہے فوراں کے پاس کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو جادو جانتے تھے اور فوراں خود بھی جادو جانتا تھا پر وہ جادو ایک لیمٹ تک ہی یوز کر سکتا تھا یہ بات ہولی قرآن میں بھی ہے فوراں کے بارے میں بہت ساری دھارمی گرنت میں بھی بتایا گیا ہے ہولی قرآن جو اسلام کی دھارمی گرنت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ فوراں کی باڈی کو نہ ہی زمین نہ ہی ہوا اور نہ ہی پانی ایکسپٹ کرے گی یہی وجہ ہے کہ خدا نے آس تک فوراں کی باڈی کو بلکل صحیح سلامت رکھا ہے سالوں تک یہ باڈی صحیح سلامت کیسے ہے سینٹس کے مطابق یہ ایک میڈیکل ہے دوستو اس چینل پہ میں نے ایک چینیز ممی کے بارے میں ایک ویڈیو بنایا ہے اگر آپ وہ ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو اس ویڈیو کے بعد اسے ایک بار ضرور دیکھ لیں اس ویڈیو میں بھی کچھ ایسی باتوں کا پتا چلے گا جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہوں گے 1981 میں ڈاکٹر موریز بوکائی کو اس فران کی ممی پہ ریسرچ کرنے کا موقع ملتا ہے جب وہ لوگ فران کی ممی کو دیکھتے ہیں تو اس کی رسپیکٹ میں وہ لوگ سب جھو جاتے ہیں اور پھر اسے فرانس لے کر آتے ہیں اور جب اس پہ ریسرچ کرتے ہیں تب ان لوگ کو کچھ ایسی باتوں کا پتا چلتا ہے جسے وہ لوگ جان کر حیران تھے جب یہ ریپورٹ ڈاکٹر موریز کے پاس آئی تو وہ بھی اس ریپورٹ کو دیکھ کر حیران تھے موسیقی